کچھ بھرم فلایا جا رہا ہے کہ چنڈگاڑ وشیر ویڈیالے کے ساتھ ویڈیارتیوں نے سویسائیڈ کیا ہے تو میں یہ بات سپشت کر دینا چاہتا ہوں کہ چنڈگاڑ وشیر ویڈیالے کے کسی بھی ویڈیارتی نے ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی نہ انہوں نے ایسا کوئی کوشش بھی کی ہے اس وقت کوئی چنڈگاڑ وشیر ویڈیالے کا بچہ اس سندھرب میں کسی ہاسپٹر میں نہیں ہے اور اس کی کوئی سیف کی سمسیہ نہیں ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سوشل میڈیو پہ کہا جا رہا ہے کہ ساٹھ بچوں کی ایم ایم ایس بنائی گئی ہے اور وہ بھیجی گئی ہے کسی کو تو اس کے بارے میں جو پرمیر انیویسٹیگیشن چنڈگاڑ یونیورسٹی کی اپنی ٹیم نے کی ہے اور اس بچے کا جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور اس کا جو موبائل ہے اس کو چیک کیا گیا ہے تو یہ پایا گیا ہے کہ اس لڑکی نے اپنی ہی کچھ فوٹیو اور کچھ ویڈیو جو ہیں اپنے کسی بائی فرینڈ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے علاوہ اس کے موبائل فون سے اور کوئی کسی پرکار کا جو میٹیریل ہے وہ نہیں ملا ہے لیکن پھر بھی یہ میں بتا دوں کہ پولیس کو یہ کیس دے دیا گیا ہے تاکہ اس کی تیہ تک پہنچا جا سکے ایک تو یہ کہ یہ واقعی اگر کوئی ایسی فوٹو والی بات ہوئی ہے تو کون اس کے لئے جمعہ دار ہے کیا اس لڑکی نے ایسا کچھ کیا ہے دوسرا یہ بھی کہ یہ جو سارے بھرم فلائے جا رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ یہ غلط افواہ فلائی جا رہی ہے تو اس کے لئے جمعہ دار کون ہے تو یہ دونوں چیزوں کے لئے پولیس انویسٹیگیر کر رہی ہے یہاں آج ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی پولیس ڈی آئی جی اور ایسی سپی صاحب سب ہی نے وزید کیا ہے اور وہ بچوں سے بھی مل رہے ہیں تو ان کی پوری تیہ تک جایا جائے گا لیکن اس کے خلاف ایف ایر کے بدات اس لڑکی کو جس کے بارے میں یہ کہا گیا اور جس نے ویڈیو بھیجا بھی ہے اس کے خلاف ایف ایر کر کے اس کو ہی راست میں لے لیا گیا ہے تو میں وشواہ دلانا چاہتا ہوں کہ چنڈگر یونیسٹی نے خود ولنٹیئر کیا ہے کہ اس کی پولیس انویسٹیگیشن کی جائے سائیبر کرائیم دورہ سائیبر آئی ٹی ایکٹ کے عدیر اس پر ایف ایر ہوئی ہے اور سائیبر کرائیم سیل جو ہے اس کی پوری تیہ تک پہنچے گا اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اپنے ماتا پتہ اور بچوں کے ماتا پتہ اور بچوں کو وشواہ دلانا چاہتا ہوں کہ چنڈگر مشوہ دیالہ کا پورے ایڈمیسٹیشن اور ادھیاپک جتنے بھی ہمارے ویڈیارتی ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کی سرکشہ اور ان کا ہر طرح کا جو ویل فیر ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سے شکت بھی ہیں اور اس کے پرتی ہم پوری طرح سے وچن بد بھی ہیں تو میں ایک بار پھر یہ وشواہ دلانا چاہتا ہوں سب ہی ماتا پتہ اور بچوں کو کہ ان افواوں میں وشواہ نہ کریں اس بھرم میں نہ پڑیں اور کسی بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور کوئی ایسی ہمیں ابھی تک جانکاری نہیں ملی ہے لیکن پھر بھی ہم نے پولس کو کیس دے دیا ہے اور اس سے ان انیویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان دا مین ٹائم ہم سبھی بچوں کا پورا دیکھ ریکھ کر رہے ہیں اور وشواہ دلاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن میری یہ اپیل رہے گی سبھی بچوں سے اور ماتا پتہ سے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی غلط نہ تو خبر خود فورڈ کریں اور نہ کوئی ایسی خبر پہ وشواہ کریں